اپنی ثقافت پر ناز کیجئے اپنی تہذیب پر فخر کیجئے اب یہ دنیا ایسی ہے فریبکار دنیا کہ دوسروں کی خوبیوں کو بھی خامی بتاتے ہیں اور اپنی خامیوں کو خوبی کہتے ہیں اس فریبکار دنیا میں جینے کے لیے اور سربلندی سے جینے کے لیے اور اپنی تہذیبی اور ثقافتی اور ہر طرح کی میراس کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں غافل نہ ہو جائیے گا کہیں عالمی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو جائیے کوئی کتنا ہی چڑھائے آپ کو آخر ہوتا کیا ہے بنا ہمیشہ رکھتا ہوں کہ میں مختصر گفتو کروں گا لیکن ممبر پہ آنے کے بعد وہ شاخ در شاخ گفتگو بڑھتی چلی جاتی ہے اور بچوں کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دینی پڑتی ہیں بہت پرانی مثال ہے بہت پرانی یعنی جسے کہتے ہیں کہ گھیسی پیٹی بہت پرانی مثال ہے سن چکے ہوں گے پھر سن لیجئے کہ دشمن کس طرح فریب میں مبتلا کرتا ہے وہ ایک شخص تھا اس نے جو ہے وہ ایک گوزفند خریدا لے کے چلا اور کچھ اب یہاں اس لفظ کو استعمال کرنے سے پہلے وضاحت ضروری ہے چونکہ ہم لوگ ممبر کی گفتگو میں تہذیب کا خیال رکھتے ہیں ایک لفظ ہے معاش معاش یعنی ذریعہ معاش وہ جس پر انسان کا دار و مدار ہو رزق و روزی تو لفظ معاش فصیح بھی ہے اور محذب زبان ہے اگر کسی کا ذریعہ معاش حلال ہو پاک ہو اچھا ہو باعزت ہو بہابرو ہو اسے کہتے ہیں خوش معاش خوش معاش اسی کے برعکس اگر کوئی ہو اب سمجھے آپ جو لفظ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں وہ سب و شتم نہیں ہے یعنی وہ نعوذ و بلہ گالی نہیں ہے جس کا صحیح ذریعہ معاش نہ ہو چوری ڈکائتی دوسروں کو فریب دے کر مال غصب کر لینا یہی سب ذریعہ ہو اسی کو کہتے ہیں بد معاش آپ سمجھے آپ اس لفظ کا شجرہ سمجھ میں آگیا مشکل یہ ہوتی ہے جب انسان جاہل ہو تو اچھے لفظ کو برا سمجھ لیتا ہے بورے لفظ کو اچھا سمجھ لیتا ہے تو کچھ وہ بد معاش پیچھے لگ گئے گوزفن خریدا ہے ایک شخص نے اور وہ پیچھے لگے کہلیں گے یہ ان سے لینا ہے آج یہ چھیننا ہے وہ کیسے چھینیں گے ابھی دیکھو ایک ایک کونے پر ایک ایک کھڑے ہو گئے راستے میں اب ایک نے کہا ارے بھائی یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ کتہ کیوں لے کے جا رہے ہو اس نے کہا کتہ تمہیں کیا ہو گیا ہے گوزفن خریدا ہے ابھی اسے کتہ سمجھ رہے ہو تم دس قدم آگے بڑھا دوسرا ساتھی ان کا کہا بھائی ارے یہ کتہ لے کے جا رہے ہو اب دیکھئے پہلی بار اس نے سنا دوسری بار سنا کہا نوے کتہ نہیں گوزفن خریدا ہے آگے بڑھے تیسرا ملا چوتھا ملا اتنی بار لوگ ملے راستے میں کہ اسے اپنے اوپر شبہ ہو گیا کہ کہیں میں دیوانہ تو نہیں ہو گیا ہوں یہ ہو کیا گیا ہے میرے ساتھ واقعی دھوکہ ہے میری آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں فریب کر دیا بیشنے والے نے میں نے گوزفن کہہ کے خریدا تھا اس نے کتہ دی سب کو کتہ نظر آ رہا ہے مجھے گوزفن صرف نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے کتہ ہی ہو اور چھوڑ دیا اب وہ سب جو تھے اب دوبارہ بد کا لفظ استعمال نہ کروں وہ سب جو خوش معاش تھے وہ جمع ہو گئے انہوں نے وہ گوزفن لیا اور ظاہر ہے کہ نوشے جان فرمایا یہ مثال ہمیشہ یاد رکھیے گا آج دنیا میں یہ بات کہیں زیادہ ہو رہی ہے آپ کی اچھائیوں کو بار بار کہا جا رہا ہے یہ برے ہیں یہ برے ہیں یہ بات ان میں بری ہے یہ بات ان میں بری ہے کوئی اپنی ذات سے دفاع کرے کہیں یہ دفاع کا حق نہیں رکھتے یہ ٹیروریسٹ ہیں یہ دفاع کا حق نہیں رکھتے یہ ٹیروریسٹ خود جو ٹیروریسٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہم دفاع کا حق رکھتے ہیں دنیا کی خوش معاش حکومتوں کا کیا طریقہ ہے صلوات پہدید محمد و عالم اللہ حضرت وہ مظلوم فلسطینی صرف میں تو بار بار صرف فلسطینی کہہ رہا ہوں میں صرف مسلم امہ کی بات بھی نہیں کہہ رہا ہوں فلسطین کے علاقے میں جو یہودی تھے ان کا حق ہے وہاں جو مسیحی تھے ان کا حق ہے وہاں جو مسلم تھے ان کا حق ہے وہاں جو عرب تھے ان کا حق ہے وہاں کون اس کا انکار کرتا ہے میرے اندر عنصوریت نہیں آئے یہ اردو میں عنصوریت کا لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا فارسی میں استعمال ہوتا ہے دوسری زبان یعنی فرقہ واریت یا نسل پرستی یا فرقہ پرستی میرے اندر نہیں ہے اور میں بار بار دستِ عدب جوڑ کے گزارش کرتا ہوں خدارہ اس طرح کے امتیازات میں مبتلا نہ ہوں مگر ایک امتیاز حق ہے جس سے دست بردار نہ ہوں حق اور انصاف کی بات جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ ہیں آپ کہیں بھی رہے ہوں گے مغرب کے کسی ملک میں رہے ہوں گے مشرق کے کسی ملک میں رہے ہوں گے کہیں بھی رہے ہوں گے آپ آپ کا وہاں حق نہیں ہے اب آپ تشریف لائے اور آپ نے غاصبانہ قبضہ کیا اور اب کہہ رہے ہمیں ہے حق دفاع کا انہیں نہیں ہے وہ مظلوم اور فرمارے ہوں دیکھتی مثال کافی ہے نا روز مرہ کی مثال ہے اب میں باقی کیا تشریف کروں گا اقبل ان صلوات پڑھ دیجئے محمد ماشاءاللہ بزر میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو دانشمند ہیں اہل خبر ہیں اہل نظر ہیں ہمارے برادر عزیز و مکرم جمہوری اسلامی حیران کے نمائندے تشریف فرمائیں جناب جسٹس مقبول باقر جعفری صاحب تشریف فرمائیں میری نظر میں تو جو عادل پرور ہوتا ہے وہ زندگی بھر عادل پرور رہتا ہے وہ دنیاوی نظام ہے کہ جسٹس ریٹائر کر دیا جاتا ہے اور بہت سے علماء تشریف فرمائیں افاظل حوضہ تشریف فرمائیں ادبا شعارہ اہل زوق اہل فن اہل نظر تشریف فرمائیں واقعاً وہ ہیں جنہیں میں دانشور سمجھتا ہوں ورنہ بہت سے دانشوروں کے نام پر تو آج کل دانش سوز افراد ہوتے ہیں دانش فروش ہوتے ہیں دانشور نہیں ہوتے دانش فروش دانش سوز ان کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گے میری باتیں وہ آسلین اولٹ کے اور مجھے سمجھانے کے لئے آ جائیں گے کہ آپ نہیں سمجھتے سمجھنے کی کوشش کیجئے دن رات گزرتا ہوں اس تجربے سے دن رات گزرتا ہوں آتے ہیں ٹیم بنا بنا کر مسلمانوں کو سمجھائیے جذباتی نہ ہوں سبحان اللہ آپ روزہ نہ ہماری گود میں ہمارے بچوں کو زبا کریں اور ہم جذباتی نہ ہوں مسلمانوں کو سمجھائیے یہ رویہ مناسب نہیں ہے آپ کو کون سمجھائے گا کہ آپ کا رویہ مناسب ہے یا نہیں ہے بارال ایک بات بڑی لمبی چوڑی بحث ہے میں کسی ایک ملک کو بھی نہیں کہتا کسی ملک کے یا کسی قوم کے یا کسی نیشن کے خلاف میرا نظریہ نہیں ہے ہاں ایک بات اس پر راسخ ہوں یہ جو آج سو کالڈ ویسٹرن کیپٹلزم ہے انسانیت کے دل کا ناسور یہی ہے اب اس میں جو جو شامل ہو ان ملکوں کے لوگ شامل ہو یا ہم میں سے بھی کوئی شامل ہو جائے ناسور ہے یہ کینسر ہے یہ اور اس کینسر کا علاج سوائے اسلام کے اور کچھ نہیں ہے اسلام ہے اور اسلام ہے اور اسلام ہے اور اسلام ہے اور اسلام صلوات پڑھ دیں محمد ممبر کے تقاضے بس اشارہ کرنا وقت کی محدودیت ہوتی ہے ورنہ اگر اس موضوع پر باقیدہ سمینار ہو تین دن کا چار دن کا ہفتے بھر کا سمینار ہو تو تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے کہ کس طریق طریقے سے کیپٹالزم کی نحوستوں کو دور کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے خدا کی نعمتوں کی برکتوں سے زیادہ سے زیادہ انسان استفادہ کر سکتا ہے بہرہ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اپنی خوبیوں کو پہچانے اور اس کی حفاظت کریں جو بھی آپ کی میراز ہیں اور حفظ مراتب کے ساتھ حفظ مراتب کے ساتھ بھی معلوم آپ آپ ڈاکٹر ہیں آپ سیویل انجینئر ہیں آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں آپ میکینیکل انجینئر ہیں آپ جو ہیں ہارٹ سپیشلسٹ ہیں آپ جو ہیں وہ کیڈنی سپیشلسٹ ہیں آپ تاریخ کے ماہر ہیں آپ ادب ادب کے ماہر ہیں آپ شاعری کے ماہر ہیں آپ خطابت کے ماہر ہیں تو جس فن میں ہیں اس فن تک تو آپ کی بات ہم مانیں گے لیکن جو آپ کا فن نہیں ہے اس میں ہم آپ کی رائے نہیں مان سکتے موسیقی